بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا شادی کرنی ہو تو پھر سات نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے ورنہ اس سا پتھر بھی کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی اگر عورت راز نہ رکھ پاتی تو معاشرے کا کوئی مرد مو دکھانے کے لائق نہ رہتا ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پہ ہی مجبوریاں ہوتی ہیں ورنہ محبت میں چسکے لیتے وقت نہ تو ماں کا ہاتھ فیل ہوتا ہے نہ ہی باپ کی عزت خراب ہوتی ہے نکاح کا لالچ دیکھ کر روح کی دھجیاں اڑانے والو اس کا کرز تم اپنے گھر سے ادا کروگے عورت کو نہ پسند دیدہ مرد کی محبت بھی حوص لگتی ہے اور پسند دیدہ مرد کی حوص بھی محبت لگتی ہے مرد عورت کو جب ایک بات کہتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ کہ مجھے تم سے پیار ہے انسان جب ساتھ ہوتا ہے پاس ہوتا ہے تب اس کی قدر نہیں ہوتی اور جب دور چلا جائے تب پہلے کی گئی ہر بے قدری والی باتیں روح کو بہت تکلیف دیتی ہیں اور ہم بے پاس ہیں باپ کے کپڑے اتر گئے بیٹی کو پہنانے میں بیٹی کے کپڑے اتر گئے بوائی فرنڈ کو منانے میں عذیت کے بدلے میں عذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے کوئی بھی دکھی نہیں رہنا چاہتا لیکن بارش کے بغیر کوسے قضاء نہیں بنتی ہمارے معاشرے میں ایک بار شادی ہو جانے کے بعد عورت کا طلاق یافتہ ہونا پورے خاندان کے لیے زلد کی علامت بن جاتا ہے والدین کی ہر صورت کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں بیٹی نباتی رہے گھر بے مار پیٹ ہو یا زہریلا محول گھر کو جوڑے رکھنے کی اولین ذمہ داری عورت کے نازک کندوں پر ڈالی جاتی ہے کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں وہ اگر صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے لوگوں میں بھی دھیمک کیسی صلاحیت ہوتی ہے کھا جاتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو